برون ہو گئے ہیں ابھی میں اس میں ڈالتی ہوں پیاز آسان سی جٹ پٹ سی رسپی ہے کافی ٹیم پہلے بھی میں نے بنائی تھی تو میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ یہ رسپی شیئر کرتی ہوں لیکن بس جلدی میں بنائی آج میں نے سوچا کہ چلے میں یہ رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جٹ پٹ بن جاتا ہے اور مزے کبھی بنتا ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں کس لی کیسے بناتی ہوں اوفو یہ کیا ہو گیا سلنڈری ہتم ہو گیا اب کیا کروں چلے دیکھتے ہیں ابھی کیا کرنے بلکل آستہ سے چل رہے نا تو بس ہاں سالن تو نہیں بننا بھی چلے ابھی دیکھتے ہیں کیا کرنے ہم لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ورز کیا ہاں چلے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب حرید کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی جہاں بھی ہیں اب خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے افس امان میں رکھے آمین چلے اسی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈی کو سٹارٹ کرتی ہوں سٹارٹ کیا کرنا تھا کہ مجھے حضی بھی آ رہی ہے کہ آج آپ کو ریسپی دینے لگی تھی چکن کرے لے تو میں نے ڈیفرنٹ ٹھیک ایسے بنائی تھی تو آپ بھی ضرور ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا فل واش کیجئے گا کوئی چیز سکپ مت کیجئے گا چھوٹ چھوٹی ٹیپس ہوتی ہے اس کی وجہ سے کھانے میں مزہ اور ذائقہ آ جاتا ہے تو ویسے بھی آپ سب بہت اچھا کھانا بناتے ہو سارے ماشاء اللہ ہر کسی کے کھانے کھانے کا طریقہ بنانے کا طریقہ علیدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے ہر کسی کے ہاتھ میں ذائقہ ڈالا ہوئے تو جیسے مجھے میری امی کے ہاتھ کا کھانا میری حالہ ساس جو ہے حالہ بھی ہے اور ساس بھی ہے ان کے ہاتھ کا کھانا بہت مزہ کر رکھتا تب ہی تو وہ کیا ہوتا ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ کئی ہوئی ان سے آ جائیں تو بنا کے لے کیا پراتھے مزے کے پراتھے امی میری پراتھے بڑے مزے کے بنا دیتے تو بس ماں باپ کی جانت دے تو کبھی ختم نہیں ہوتی خاص کر کے جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان سے یعنی کہ ماں باپ کبھی نہیں بھولتے نا نہ ہی وہ بھولنے والے چیز ہوتے ہیں تو میری امی ماشاءاللہ امی بھی اللہ بھی بہت اچھا ختم نہیں تھا ان کے ہاتھ میں بھی ماشاءاللہ بڑا زائقہ تھا ابھی بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت اللہ فردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور میں نے میرے ہاتھ میں بھی الحمدللہ بچے میرے بولتے ہیں ماشاءاللہ ماما آپ کھانا بہت مزے کبناتی ہو زائقہ ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی وہ سال سے طریقے سے بناتی ہوں جو جلدی بھی باندے اور ٹائم بھی اتنا کچن میں نہیں لگے تو میری حالہ اس سے بناتی تھی پیاس کرے لیجے پہلے میں نے ریسپی دیئے پیاس کرے لے کی ریسپی بھی دیئے ہوئی ہے اور کیمہ کرے لے کی ریسپی بھی میں نے دیئے ہوئی ہے گوشت کرے لے کی شاید دیئے یہ نہیں یہ مجھے جان نہیں رہا ابھی تو ابھی آج میں چکن کرے لگے ریسپی دینے لگی کرے لے کرے لے بچے کھاتے ہی نہیں ہیں تو مجھے بہت پسند ہے نصیر کو بھی بہت پسند ہے اس وجہ سے پھر میں بناتی ہوں ویک میں یا دوسرے ویک لازم کرے لے بناتی ہوں تو میں نے بچوں کے لیے چکن بنایا تھا چکن ساتھ میں میں نے یہ دیکھے نا چکن میں نے مسالہ وغیرہ لگا کر رکھ دیا تھا اس چکن کو اس میں میں نے نمک میرچ حلدی اور جو وہ کیا ہے میں نے آپ کو اس ٹیم بتانے لگی تھی لیکن وہ امی کی یادوں میں اور حالا کی یادوں میں میں بس دہ گی تھی حلدی نمک میرچ اور تھوڑا سا دے ڈال کے اور ایک چمچ میں نے آئل ڈال کے یہ میں نے لگا کر رکھ دیا تھا ابھی میں فرائی پان میں اس کو بھی ڈال لیا اور ساتھ میں یہ دیکھی یہ میرے اللہ میرا سلنڈر اس ٹیم ہتم ہوا تھا یہ دیکھیں میرا سلنڈر بھی ہتم ہو گیا بلکل آستہ سے ہے تو ادھر بہرین میں سلنڈریں چلتے ہیں گیس فیرہ نہیں جسے پاکستان میں ہوتی ہے سردی میں گیس کام ہو جاتی ہے یہ الحمدلہ اللہ کا شکر ہے ادھر سلنڈر چلتے ہیں اور سلنڈر بھی ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے ہمارا تقریباً دو مہینے دو ڈاہی مہینے آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس دفعہ کیا ہوئے پتہ نہیں سمجھ نہیں یہ جلدی ہتم ہو گیا اس دفعہ جلدی اس لیے ہتم ہو گیا کہ آج کل میرے بچے زیادہ کوکنگ کر رہے ہیں تو وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چولا آن ہی چھوڑ دیتی ہے میں کل کیا ہوا تھا کچھ جن میں گئی تو سعد نے چائے بنایا ہے فاہد نے سعد تو نہیں ایسا کرتا فاہد نے چائے بنایا ہے تو میں آدھر پورے کے انٹے کے بعد گئی ہوں تو چولا آن تھا تو میں نے اس کو بولا چولا ہاں میں نے بند کیا میں نے پھر اس کو دکھایا میں نے بولا یہ دیکھو اپنے چولا آن رکھا ایسا نہیں کرنا کبھی ایسا ہو کہ دوسرا آئی یا کچھ ایسی آگ لگ جاتی ہے اچھی بات نہیں ہے تو بلتا ہے ماما سو رہی تو اس وجہ سے میرے حیال میں آج کار بچوں بچے تھوڑا سا کام زیادہ کچن کا کاریا تو اس وجہ سے سلندر جلدی ہتم ہو گیا ہے چلے ظاہر ہے پھر ہتم ہونے والی چیز ہے ابھی یہ دیکھیں نا یہ مسالہ جو ہے نا میں نے دم پہ رکھا اس کو میں نے نہ کوئی چیزوں ڈال دی ہے بس دم پہ یہ سٹیم جیسے ہوتا ہے میں چکر مناتی ہوں اس طرح اسٹیم ہو جاتا ہے اور اتنا مزے کا بندہ جوسی سا اور بوڑیاں بلکل نرم سی ہو جاتی ہے اس ٹیم پہ میں نے چولا بند کر دیا تھا اور سلندر میرا ہتم ہو گیا تھا پھر نسیر صاحب نے ہمارے نیبر میں ہیں تو ان کے گھر بھیجا بچے کو اور وہ چھوٹا سلندر ان کا ہے تو وہ لے کے آئے چھوٹا سلندر آ گیا ہمارے گھر میں تو میرے پاس نہیں ہے میں نے نہیں رکھا ہوا کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تو پچھلی دھوہ بھی ایسی ہوا تھا ہم لوگ نے کچھ بنایا بنا رہے تھے تو وہ آدھا بنا تو تھوڑا سا ٹائم لیا گیا تو سلندر رات کو رات کو ہتم ہوگا تو اس ٹائم تو ملتا ہے اس سلندر اس سا ٹوڑ سے ملتا ہے تو وہ کافی دور پڑ جاتا ہے تو بولتے جاتے جاتے کافی ٹائم ہو جانا ہے تقریبا سات سوا ست کا ٹائم تھا جب سلندر ہتم ہوگا ہے تو صبح بچوں نے سکول بھی جانا تھا بچوں کا اگزیم بھی تھا اس وجہ سے پھر ان کے گھر سے مگوا لیا چھوٹا سلندر تو ابھی اس چھوڑے سلندر میں بالکل نا ایسے آگ بہت جلدی سیکھ بہت جلدی لگتا ہے نا تو میں نے پھر نصیر بولتا ہے نا آپ پیچھے ہو جو میں بناتا ہوں نا تو میں پاس کھڑی تھی یہ دیکھیں اور یہ چکن والا چکن تھا وہ پورا میں نے اس میں ڈال دیا تھا نا ابھی دیکھیں نا یہ پیاس کو میں نے جیسے ٹوماٹر ڈال کے میں نے دم پر رکھ دیا تھا نا دم پر جیسے رکھے نا تو ٹوماٹر سارے گل گئے ہیں تو اسی کے بعد میں نے سیر کو بولا کہ بھئی آپ ڈال دو چکن چکن ڈال کے تو دوسرا چولا جو ہے اس پر تو بالکل آستہ لو فلیم ہو جاتی ہے تو وہ تقریبا داسپندر آمن لو فلیم پر بھونتا رہے تو وہ مزی کا بن جاتا ہے اور زیادہ یہ بھون جاتا ہے لیکن یہ جو سلنڈر تھا چھوٹے سلنڈری اس پر آگ بہت جندی ہے بلکل لو بھی کرو تو تاب بھی اتنا تیز تھا نا تو پھر میں نے انسیر کو بولا کہ آپ بس پانچ منٹ اس کو ایسے دم پر رکھو بھونو اور دو تیری منٹ دم پر رکھو پھر چلا بند کر دو کیونکہ نیچے بیٹھنا شروع جاتا ہے لیکن بہت مزیقہ بناتا ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے ہمارا کھانا تیارہ دیکھئے بہت مزیقہ کھانے میں بھی بہت مزیقہ اور دیکھنے بھی دیکھتے ہیں مزیقہ لگ رہا ہے جو چیز آپ کو بتا ہے کھانے دیکھنے میں مزیقی لگتی ہے وہ کھانے میں بی حد لجیز ہوتی ہے یہ میرا ماننا ہے جو آنکھوں کو چیز اچھی لگتی ہے تو وہ پھر کھانے میں بھی مزیقہ لگتا ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری حسان سی ریسپی کیسے لگی اور یہ جو ریسپی ہے اگر میرا سلنڈا نہیں ہتم ہونا آنا تھا تو تقریبا آدھے گھنٹے کے اندر یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے ہمارا کھانا تیار ہو گیا اور میں بچوں کو بیٹی ہوں روٹی لے کے آئے تو پھر ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں اور آپ بھی بنائیے گا اور ضرور انجوائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ حسان سی ریسپی کیسے لگی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک شیئر کیجئے گا آپ سب کا میں تیل سے شکریہ ادا کرتی کیونکہ آپ سب میرے میری بڑی فیملی بڑی ہوتی جا رہی ہے اور آپ جزاک اللہ ہے آنے والے بڑی فرقہ میں تیل سے شکریہ ادا کرتے جو میرے ساتھ پہلے سے جڑے ہیں ان کا تو بہت مشکور ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نئی ریسپی نئی ولاگ اور نئی ایڈیا کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ آسان سی اور سادہ سی ریسپی کیسے لگی اور آپ بنائیے گا تو آپ کو بتا چلے گا بچے بھی آپ کے انگلے چاٹتے رہ جائیں گے اسی کے ساتھ میں آپ سب سے جا چاہتی ہوں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی نئی سوچنے ولاگوں نے ایڈیا کے ساتھ اپنا بہت ساہیہ رکھی گیا مجھے دعوی میں ضرور جاند رکھی گا اللہ حافظ